امریکہ اور بریٹن مل کر افغانستان میں گڑھ بڑی پھیلانے کا ایک ماسٹر پلان بنا رہے ہیں اس کے لیے افغانستان کی فوج کے ایک پور ودکاری کو مہرہ بنا جانے کی خبر ہے دعویٰ یہ ہے کہ تالبان سے ناراض افغانستان کے لوگوں کو ایک جوٹ کرنے کی یوجنہ بنائی گئی ہے تاکہ افغانستان میں پھر سے ودروہ کے بیج بوئی جا سکیں ایک نئی کرانتی کی شروعات افغانستان میں ہو پائے اس کے لیے افغانستان کی فوج کے پور ویلیٹنین جنرل سامی سادات کو چنا گیا سامی سادات افغانستان کی اسی فوج کے بڑے افسر ہیں جس نے تالبان کے خلاف لمبی لڑائی لڑی تھی لیکن تالبان کا راج آتے ہی انہیں اگرس 2021 میں افغانستان چھوڑنا پڑا تھا سامی سادات نے افغانستان چھوڑنے کے بعد بھی تالبان کے خلاف لڑنا نہیں چھوڑا سوشل میڈیا پر سادات پوری طرح ایکٹیو ہیں اور افغانستان میں لوگ تنتر ستھاپت کرنے کی اپیل کرتے ہیں لندن میں وہ اپنی ایک کمپنی بھی چلاتے ہیں خبر ہے کہ ان کی کمپنی ہتھیاروں کے پرزے دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچا سکتی ہے جبکہ فوج کی رننیتی اور ضرورتوں پر ان کی کمپنی کنسلٹیشن بھی دیتی ہے لیکن اب سادات چرچہ میں اس لیے ہیں کیونکہ وہ افغانستان لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں لگاتار وہ سوشل میڈیا پر تالیبان کے خلاف لڑائی کے لیے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں جن میں سامی سادات افغانستان میں لوگ تنتر کی ستھاپنا کرنے کی نہ کیول مانگ کر رہے ہیں بلکہ لوگوں سے اس کے لیے لڑنے کی اپیل بھی کر رہے ہیں لیکن دعویٰ یہ ہے کہ سامی سادات امریکہ اور برٹن کا ایک مہرا ہو سکتے ہیں جو پہلے افغانستان میں رہتے ہوئے بھی امریکہ کے اشاروں پر خون بہاتے رہے اور اب ایک بار پھر وہی کرنے کے لیے تیار ہیں افغان فوج میں لیٹنین جنرل کے پت پر رہتے ہوئے وہ زیادہ تر وقت دکشنی افغانستان میں تینات رہے ان کی پہچان افغانستان کے سب سے خوخار افسروں میں ہوتی رہی کئی جگہوں پر تو یہ بھی دعویٰ ملتا ہے کہ افغانستان میں انہوں نے سیکڑوں بے گناہوں کا خون بہایا تھا پتہ جاتا ہے کہ اس وقت لندن میں انہیں ایم آئی سیکس کا ساتھ خوب مل رہا ہے ایم آئی سیکس بریٹن کی خوبیہ ایجنسی ہے مانا جا رہا ہے کہ امریکہ اور بریٹن مل کر سادات کو افغانستان میں بھیج رہے ہیں پنشیر کے نیتا احمد مسود کا ساتھ سادات کو افغانستان میں مل سکتا ہے دونوں مل کر تالیبان کے خلاف وہاں ایک نئی کرانتی کی شروعات کریں گے حالانکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ احمد مسود اور سامی سادات دونوں کی جڑیں لندن کے کنگز کالج میں ہیں اور اسی کالج کو ایم آئی سیکس اور بریٹش فوج کا ریکروٹمنٹ سینٹر بھی کہا جاتا ہے مطلب یہ کہ پہلے سے افغانستان میں موجود پنشیر کے نیتا احمد مسود کے بھی بریٹش ایجنسیوں کا پیادہ ہونے کی اٹکلے لگائی جا رہی ہیں مسود اور سادات مل کر تالیبان کے خلاف ایک نئی کرانتی شروع کر سکتے ہیں جو بہت کچھ ویسی ہوگی جیسے افغانستان کی لوگتانترک سرکار کے خلاف تالیبان لڑ رہے تھے فرق کیول اتنا ہوگا کہ پہلے دو دشک تک تالیبان لوگتانترک سرکار ہٹانے کے لیے لڑتے رہے جبکہ اب لوگتانتر لانے کے لیے کرانتی شروع کرنے کی بات ہو رہی ہے خبرے کی سادات تو اپنا ایک بہت بڑا آمی ٹریننگ کا سینٹر بھی چلاتے ہیں جہاں خوخار لڑا کے تیار کیے جاتے ہیں دعویٰ تو یہ تک کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے یوکرین میں بھی سادات کے شاگردوں کو بھیجا ہوا ہے اب ایسے ہی لڑاکوں کو تالیبان کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے مانا جا رہا ہے کہ امریکہ پچھلے کئی مہینوں سے افغانستان پر نظریں گڑھائے بیٹھا ہے خبرے کی آرثک پیکچھ سے لے کر پرتبند ہٹانے تک تالیبان کو کئی طرح کی پیشکش ہو چکی ہیں لیکن کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاج بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے 20 سال تک تالیبان جس امریکہ کے خلاف لڑتے رہے اب اس سے دور کی نمستے ہی رکھنا چاہتے ہیں وہ کسی بھی صورت میں نہ تو امریکہ سے کوئی مدد لینا چاہتے ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی آفر سننا چاہتے ہیں مطلب یہ کہ خستہ حال ارتفعبستہ کے باوجود تالیبان تیہ کر چکے ہیں کہ وہ امریکہ سے کوئی مدد دیں لیں گے یعنی بھوکے مر جائیں گے لیکن امریکہ کی طرف نہیں دیکھیں لیکن امریکہ کی ٹینشن یہ نہیں ہے تینشن یہ ہے کہ افغانستان تیزی سے چین اور روس کی طرف جھکتا دیکھ رہا ہے اور یہ دونوں دیش اب تالیبان کی سرکار کو بانیتہ دیتے بھی دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں چین اور روس کا نظریہ افغانستان کی طرف بدلہ بدلہ دیکھنے لگا ہے دونوں دیشوں کی سرکاروں کے منتری تالیبان کی تعریف کرتے ہوئے بھی سنے جا چکے ہیں تالیبان کے لیے بھی دونوں راستے کھلے ہیں پہلا پشچم کا مطلب امریکہ کا اور دوسرا روس یا چین کا امریکہ سے مدد ملنے کی شرط یہ ہوگی کہ وہاں لوکتنتر بنایا جائے جو تالیبان ہرگز نہیں چاہتے جبکہ چین اور روس کی مانگ ہے کہ کٹر پنتھیوں پر لگام لگے اور ڈرگز کا دھندہ بند ہو پچھلے کچھ مہینوں میں ڈرگز کے دھندے پر لگام لگانے کے لیے تالیبان سخت بھی ہوئے ہیں خبر ہے کہ وہاں افیم کی کھیتی کو غیر قانونی بنایا گیا ہے اسے دیکھتے ہوئے مانا جا رہا ہے کہ تالیبان نے روس اور چین کے ساتھ جانے کا راستہ چن لیا ہے یہ بات امریکہ بھی جانتا ہے کہ اگر افغانستان میں روس اور چین کی انٹری ہو گئی تو فائدہ ان تینوں دیشوں کا ہوگا مطلب روس چین اور تالیبان تینوں فائدے میں ہوں گے جبکہ نقصان کیول امریکہ کا ہوگا